والصلاة والسلام على سید المرسلین وما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یک ان اللہ وملائکتہو یسلون علنبش یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ اللہ وحدہو لا شریک کریم آقا دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ دیکھنے کور مقبول بندے دے سلانہ ارس پاک دی عظیم و شان روحانی محفل پاک دے اندر سانی سارے اندھی حاضرینوں سونا اللہ اپنی پاک بارکہ دے اندر قبول فرمائے جس عقیدت نال جس محبت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی بابا جی سرکار دے عرس پاک دی محفل پاک دا انتظام احتمام فرمایا گیا ہر بندے دی نیت نوں اللہ دی ذات پاک بخبو بھی جان دن اللہ اس محفل پاک نوں دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے سارے سارے ہواستے ذریعہ نجات دعا سوا پڑھائیں ایک دعا سارے ساتھی ہوروی منگو چھوڑ دے اس کا تقریر سنو سامنے بیٹھانگ لائٹ پاوڑنا چھوڑ دے میرا کترے چھوڑ دے رازگی بھی نہ کریں لہلے بزرگاں نہیں اس طرح کتر کری دا ایدہ لیلے ہو اور نیکتے چڑھ جائے گی صبح محفل دے لیلے ہو ایک دعا سارے ساتھی ہنوی منگو اور جب تک زندگی دے سامن پاکی نستوالو حبیشہ مگدے رہو او دعا ہے کہ اللہ سارہ سبتی اپنی رحمت نال سارہ ساریدہ خاتمہ امان دے فرمائے جس بندے دے خاتمہ امان دے ہو گیا جس بندے دی اخی اچھی ہو گئی او دہ ساری زندگی دے سفر کامیاب ہو گیا سبحان اللہ پریاویوں سے بندے دا توڑ چڑھیا منزل اتے بھی و خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے بچائی جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی آقا دی جتنے غلام میرے سامنے تشریف فرماؤ سارے بائزت ساتھی درد دلنا لے دعا فرماؤ کہ اللہ ساڑا کردار نہ بکھے ساڑا نامہ مال نہ بکھے اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دعا امتی سمجھ کے اللہ ساڑی سارے اندھی اخیر اپنی رحمت دے نال بہترین بنا دے نیک بندے دے سائے دے تھلے بکھتے ہیں ایوی دعا فرماؤ کہ اللہ قیامت والے دن عدل نہ کرے انصاف نہ کرے اپنا فضل کرے اپنی رحمت کرے ساڑے گلوں حساب نہ لگے بس اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے بغیر حساب تو سانو سارے انو جنت وچ محبوب دے پاک سائے تھلے اللہ سانو سارے انو جگہ عطا فرماؤ حضرت سوفی مزر حسین صاحب بابی اور اندہ حکم سی کہ پچھلے سال بھی میں حاضر ہویا تھا چاندے سان کے سال بھی حاضر ہوا بہرنا لفع دا فرمایا گیا کہ اسا تنوہ قادِ غلامہ دی انشاءاللہ زیارت کرنے دا موقع عطا کرانگی مجھ گناہ گار تو پہلے بڑے علاقے دے بڑے عظیم بڑے مشہور عالم دین خطیب الاشلام حضرت اللہ با مولانا میرے چھوٹے بھائی محمد سلیم رضا صاحب انہ دا بہت سونا خطاب درد بھریا خطاب اہلِ بیت اور نبی دی پاک سحابہ دی محبت ویچ دوبے ہویا خطاب پسا سارے علیہ سر نے دی الحمدللہ سعادت حاصل کیتی ہے انہ واسد دعا فرماؤں کہ اللہ دی ذات پاک انہ دی زبان دے اندر انہ دے خطاب دے اندر انہ دے اخلاق دے اندر انہ دی صحیح دے اندر اللہ ہور زیادہ برکتہ عطا فرمائے میرے پیارے بھائی حضرت اللہ مولانا بھائی محمد جمشید صحاب انہ دی بہت سونا خطاب ارشاد فرمایا ہے آپ سارے بائیزت ساتھی میری تقریر اور میرے انداز بیان تو چنگی طرح واقف ہو دو طریقے تقریر کرنے دی اندر پہلا طریقہ گل سنائی جائے دوسرا طریقہ گل سمجھائی جائے سناوڑا لے بندے ٹیر سارے گل سمجھار والے بندے پورے ملک وے چگر گنیئے تو گنتری دیتے میں ہون اگلا تے گھن گھتا سکنا ہو چند بندے جتنی تقریر میں صوفی صاحب دی دعا نال کرنی یہ بزرگا دی دعا نال ہوئی دی سو خیتے سادھی کرنی وہ تقریر سننے تو بعد انشاءاللہ سارے ساتھیان ہو چگیدنا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ مولا قائنات دی آمدہ دن بھی اغازے گفتوے تو کرنا چاہنا قرآن پاک دیجل لفظ میں جناب دی صاحب نے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اینا سونے لفظہ مجھ اللہ نے اپنے محبوب دی زبان دا ذکر خیر فرمایا ہے اللہ فرماندہ ہے مالک فرماندہ ہے کہ دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نلکلہ کردہ ہے لیکن میرا محبوب اس وقت تک اپنے نوری لبانو کھون دائی نہیں جب تک میں سونے رب نال سلاح نہیں فرما لگا اللہ یہ مہدہ مفہوم عرض کیتا ہے اینا لفظہ دا لب لباب عرض کیتا ہے لفظی ترجمہ نہیں ایک ہے تیری اور میری زبان ایک ہے ساڑے ایک باگ آقا دی زبان تیری اور میری زبان دے اندر اور سونے دی زبان وہ جتنا فرق ہے آج راکھے جاندہ زمین و آسمان جتنا فرق میں سمجھنا کہ اے مثال بھی درست نہیں مثال ہی کوئی نہیں کہ جنا فرق ہے آج راکھے کجا ساتھی گنا گانا دی زبان تے کجا او زبان جڑی زبان اتے خود رب کلام فرمائے آج راکھے ایک تیری ترجمہ ٹائم جناب دا لین ہے پھر اگر تڑھاں گے پہلے ایک تیری گال سمجھانی ہے تبلیغ ترجی کرنی ہے میرے سرکار نے فرمایا کیا میرے غلاموں اگر تو اٹھا اے دل چند آئے کہ آسان جنت لئیے تو سرکار فرما دے میرے نالک سودہ کرو میں انہوں دو چیزاں دی زمانت دیو تے او دے بدلے دے اندر میں نبی ہوگے تو انہوں جنت دی زمانت دے آنگا سبحان اللہ پوچھ ہے کہ یار سول لو اکیلی ہیں چیزاں جنہ دی زمانت دے رہی ہیں سرکار فرما دے نیک میں انہوں اپنی زبان دی زمانت دیو کہ اس زبان وچوں تو سا غلط لفظ نہیں کروگے ایس زبان نو تو سا فضول استعمال نہیں کروگے ایک میں انہوں زبان دی زمانت دیو تے ایک اپنی شرمگاہ دی زمانت دیو سرکار فرما دے نے دو زمان تا میں انہوں دے چھڑو تے جنت دی گرنٹی میرے کنوں لے لگو تقریر میں آج ایشی قریخی کرنی ہی ہے تے ساری سننی ہی ہے تو سا تے تیانل بے کے سنو میں کو جاکھنا چلنا پھر زندگی دے ملے سال تو بعد کون مرے تے کون جیوے سونی گفتگو کرنی ہے فقیر دا اور سے پاکے ایسی بات کرنی ہے ایڈیاں سونی انگلہ کرنی ہے اپنی کرنی کوئی نہیں یا یا سرکار دی کرنی ہے یا سونے رب دی کرنی ہے یا اینا روانی بابیاں دی کرنی ہے ایجلی زبان ہے نا زبان تیر سانے سے آپ پہ صرف یہ زبان دی وجہ نل پڑے نا کوئی گل نہیں جی کوئی نہیں تربیت ہی ایسی یہ کسی بھی بند نہیں کیتا کوئی نسلی بندہ گل مندہ ہے خاندانی بندہ گل مندہ ہے عام بندہ کو دو مندہ ہے مندہ کر کر کے تھک جانے ہیں تینچرور یا کھچھوڑو بند کرلو موبیل بھی چکر لوگیں کی نیٹ تے تقریر آ جائے گی نیٹ کھلو جوگر جوگر پیائے شگل نہ بناو عبادت بناو محفل حدب چپاو تاکہ ساجدو اٹھئیے ساجد پلے کو جو ہوئے بے ادبیج مارے نہ جائیے بیلان سونوں سے آنے بڑھ کے جنے سے آپ پہ پہن زبان دی وجہ نال اولادِ آدموں دے جنیاں پریشانیاں آنیاں زبان دے غلط استعمال دی وجہ نال آنیاں اگر اس لئے اپنی زبان دا کنٹرول کر لئیے تو ساپنی زبان دا کنٹرول کرو میں اپنی زبان دے کنٹرول کر لما تو معاشرہ ایسا بہترین ہو جائے اس زبان دے وچوں نکلے لفظ نہیں کہ جی دی وجہ نال کسے بیٹی دی طلاق ہو جان دی ہے یہ زبان دا ہی غلط استعمال ہے کہ شکے پراہ شکے پراہ دے گریبان تا کاتھ پہنچ جان دے واصف علی واصف ایک باپا گزرے ہے روحانی بندہ جلے بندے روحانین وہ بندے واصف صاحب نو پڑھ دے نا میں واصف صاحب نو تیو زاویے والا جنہاں بابا شفاق سی میں انہوں بڑا پڑھتا باپ شفاق دیتے زیارت بھی کیتی ہے واصف صاحب دی زیارت نہیں کیتی واصف صاحب فرما دے ہیں کہ زبان میں جہڈی کوئی نہیں یہ روحانی باپا ہے یہ کوئی دنا بندے کیسی گل کیتی ہے چھوڑا نلگا نہیں شیانے بندے نلگا کھڑ littرہ گالدی مولو پاوے Postیں گلدی ون کرے واصف ہن دارا زبان میں چہ ڈی کوئی نہیں لیکن واصف ہن دارا کینو غلط استعمال نہ کرینے اس زبان نو غلط استعمال نہ کرینے تے چہ ڈی کوئی نہیں واصف صاحب ہڈی تے کوئی نہیں تیجے غلط استعمال کرینے تے کی ہو جائے گا ارشاد فرما دے ہیں زبان میں چہ ڈی کوئی نہیں مگر ہٹیاں تُرا دن دی یہ اللہ دی تصویح ہے جو دل کرے تو پڑھ لگو نہ دل کرے لطیفہ میں سنانا کوئی نہیں کیونکہ لطیفہ نہ تُس ہی حسو گے تو میں فقیر دی میں فلچسانہ نہیں چاہتا بیسے تصویح اللہ دی پڑھو دے سوابے ورنہ غور و فکر کر دے جاؤ بابا پلے شاہ سرکار فرمان دے کہا لے ایک نکتے تے مختی ہے غلطے ایک نکتے تے مختی ہے جو بندے تے نکتہ سمجھ میں چاہتا ہے آئی کوئی غلط سمجھ لو آج دی میں فلوچے میرے نوجوان میرے پتر بھی چٹیاں داڑیاں والے میرے بزرگوی صرف ایک بات سمجھ لو زبان جھڑی کوئی نہیں لیکن اگر زبان غلط استعمال کیتا جائے اے زبان ہڈیاں تُرا دن دی میرے خاندان وچھو میری برادری وچھو ایک بندہ لو درہ ہست پتال داخل ہو گیا جو دوسری لو درہ شہر داخل ہو گیا یہ تے پہلے ایک ہست پتال آندہ ہے یہ تے ہڈیاں وغیرہ آج جوڑییں جانتی ہیں اٹھ سال پرانی کر لے میں انہوں پتہ لگیا محباس تے سا کہ جی فلانا آدمی پیار آلا سی تے نال برادری ہوئی سی ہو انج ہو گیا لڑائی ہو گئی ہوتے پہنچ گیا میں ہوتے کل پہنچے یا راہ دے بارہ ایک دا ٹیم سی تے بلکل تنہا کمرے وچھ سی میں وہ باقی جی بھی بار کر دیتے تے میں پچھے یا میں کبھی بڑھیا کی تیرے نال انہوں آگے جی بڑھنا کی سی میں گل کی تی اگر وہ دے پھر میرنل گل کی تی میں پھر گل کی تی انہیں پھر گل کی تی کہنے گال سمجھ نہیں آئی ہوئی انہوں چھپا چل دکھا رہا ایڈا تو کوئی وہ ہمیر آدمی تا پتر جدا بکانا چاہنا میں گدارس کرنا چاہنا اسے کہا میں گل کی تی اگر وہ پھر میرنل بندے گل کی تی میں کہا پائی پھر کی ہو یا اسے کہا پھر کی ہونا سی پھر جدو نے دوبارہ گل کی تی ادھرو میں گال کڑ چھڑی اسے کہ جدو میں گال کڑی پھر پھر ٹوٹ گئی یا ہڈیاں تے میں ایتھے آگئے ہیں ملوں گا زبان ایک ایسی شہوے کہ انہوں غلط استعمال کرئی یہ تھے ہڈیاں تو رات اندی یہ ایسے واسطے حکم ہے کہ اپنی زبان دی حفاظت کرو میں تھوڑی جی اور محنت کرنا اور سمجھانا انہوں تری سال میں انہوں تقریر کر دیا ہوگا ہے پجا دے میں قریب ہاں میں انہوں بڑی خوشی ہوتی ہے جو دو میرا سلیم رضا تقریر کرتا ہے کافی میں انہوں بڑی دنیا کر دی ہے لیکن ایسے بندے تھے میں اندروں راضی ہیں میرا اینج پتر ہے جو میں میرا حسنہ ہے نا لی بیٹا میں مر بھی جاماں تے میری گال یاد رکھی جائے اے دی طرف ہو میرا دل انڈا ٹھنڈا ہے نا کہ ابھی کیا بات باقی دنیا ساری کافی کر دی ہے تے قریب ہی لیکن ایسے بندے نے میرے دل سے ٹھنڈ پائیئے میں دیتے اندروں راضی ہیں تقریر کر لوگے میں سمجھا میں کر دی ہے ایک باڈی گار اگر بندے تھے پورے تھے سامنے کھلوتا ہوئے نا ایک باڈی گار تے پورا ملہ آرام دی نیر سوندہ ہے بندے انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ آج باڈی گار کھلوتا ہے تے آج ساڑے کارر کوئی چور حملہ نہیں کر سکتا آپ بندہ دے اندر ٹھکری پیرے لگ دیں کوئی نمائے سیچو تو شریف لائے آئے تھی حکم دندہ پیٹ دے نمبر دار نو بھئی آہ ٹھکری پیرہ لاؤ بھئی رات رو ٹھکری پیرہ لگیا ہوئے تے بندے سکون دی نیر سوندے ملے بیچے کھ باڈی گار کھلوتا ہوئے تے بندے آرام دی نیر سوندے ملازم سین آتبان کے پوچھنا چالتا ہے کہ زبان کوئی ایڈی خطرناک چیز تے ہے نا کہ اللہ بطی باڈی گار کھڑے کی تین ایڈی حفاظت واسطے جڑا اوچی بولے اللہ کرے بطی باڈی گار سلامت رہے اور جڑا نہ بولے شبہ رو ایک کبھی نہ روے کوئی سمجھ رہے جو سیانے بندے میں کوئی گل کر رہے ہیں حاجی صاحب پی تھے حاجی صاحب پی تھے حاجی صاحب پی تھے حاجی صاحب پی تھے آؤ نا میرے کوئی میں تو لوگا آیا سنیدہ کروں ایڈا پی چھے بھی نہ ہو تے شامنے بھی میں تو نور زیادے آئی تھے آئی تھے جی بیک یہ جی میرا پیر پائی ہے بندہ دے ماشاءاللہ بڑی محبت اللہ پیار ایڈا آج سنو سنن آیا اپنا پیڈرال پمپ چھوڑ کے صرف واہ سنو واسطے سفر کی تاثر تشریف لیا ہے سنیں بھئی باتی باڈی گارڈ آسوان دے اردگردہ جڑے تندنے کدی کنوں ہوتے کنیں بڑھ دے باتری دندہ دا پیرا آخر ایڈی خطرناک شایدی ہے نا ایڈی یوتری شایدی ہے نا یاللہ باتی دندہ دا پیرا لائے گال مکی یہ فرمایا مکی نہیں باتی دندہ دا پیرا تے ہوتھان دا پھاتک انتظام پہ ایک ذرا محمد رب دے میں بہت زیادہ توجہ چاہنا سارے بائیزہ ساتھی آنے نبی آنڈا میں نصبان دی زمان نہ دے اللہ نے باتی باتی کان کھڑے کر دے تینے دیر دگیر دے تینال ہوتھان دا پھاتک بھی لیکن ہے ایڈی خطرناک چیز جدو اپنی آئی تے آ جاندی یہ نا یعنی فلانا بندہ اپنی آئی تے آ گیا جی یعنی فلانا بندہ زید پہ گیا ہے فلانا بندہ دیکھے نہیں پہ گیا ہے جدو اپنی آئی تے آنڈی یہ ہیڈی خطرناکش ہے جدو اپنی آئی تے آ جاندی یہ کہ پتی دندہ دا پیرا بھی لگیا رہی دا ہے ہوتھان دا پھاتک بھی لگیا رہی دا ہے پھر بھی کوجھ نہ کوجھ کر جاندی یہ تانڈ بھی جاندہ ہے زبان تی زبانت دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ جی اگلا اشارہ میں ہون پڑے لکھے بندیاں واسکتے کرنا ہے میں وہ دیتے زیادہ تشرید نہیں بہترم چلدی چلدی کارے چلدی کارے چلدی کارے ہون بندہ پیسے کوئی بیشاگنا تیرنا بھی گلت بجھونا سونے بھائی لگر شریف کسی دا دیل من جا ہے تیروں شینا دے چھڑے آ تریکہ بھی تھوڑا جا امیر بانی کرو بدلان ہو پیجھے تو دینے نکو بانی دے دیو پھر انہوں نے کھل لے کراؤ پھر مولوی نو میں ایک ملک بنا ہو جو درہ تاہر ٹوٹ دیئے مہیا تو ادھا بکھرا جا مولوی تیر زندگی دا بھی میرا کوئی پتا نہیں اچانک میں ٹولوی جانا ہے تیر بات جو میرے یہ مشالہ تجھ یاد کرو گے پھر ڈیوگر بڑے بانڈ کردہ سی میں انہوں نے سامنے بے گیاد رکھ وجودہ سرو میں میں کوئی گلنہ کرنا چاہنا ہے پیجھے گلنہ ہر بندہ نہیں کر سکتا یا کوئی سید کر سکتا ہے یا کوئی سید منڈہ نہ کر سکتا ہے ہر مولوی دے باسدہ کام نہیں بڑتی گلنہ دا پیراتی ہو تھا دا بھاٹک بھئی یہ زبان دے کتنی طاقتیں درہ سونا دو میں بندے یا جنبی لیکن صرف زبان بھی چوئی اقرار کر لیا کہ میں قبول کیتا وہ زندگی دے ساتھی بن گئے انہوں نے بچوں جنہا پیدا بچہ ہویا تیری پاگدہ بانس بن گیا انہوں نے بچوں جنہا پیدا ہویا تیری جدادہ بانس بن گیا اچھے لفظ کتھوں نکلے نا بھئی قبول کیتا لفظ کتھوں نکلے نا آئی درے کبابہ جنہیں میلو کھانا کھوائے ہاں سیر ماری جاندہ ہے دو نہیں اکھیں قبول کیتا ساری اکھیں اللہ جب انہوں نے بندے بلو میں کیڑا جرم کر بھی تھا بھئی زبان بچوں نکلیا میں قبول کیتا بکہ رشتہ بن گیا پیدا بچوں بچے پیدا ہو گئے نسل کے چلی گئی لیکن یہ زبان جدن آگئی ہے نا غصے بچے تیئے سے زبان بچوں نکلیا جا میں دنوں طلاق دیتی خون او نو تو فیک نہیں سکتا تیرے واسطے اجنبی زبان خوش ہو کے اقرار کر لبے زرگی دا ساتھی زبان را دو کے اچھا بول پویت تلق ختم اے زبان نو فضول نہیں موچو گل کرنی زبان دی حفاظت قل اے حسین دے نانے دا فرمان پاک میرا موضوع نہیں موضوع میرا کہ میں سرکار بولا اہلی پادشاہ یہ گل نہ کر رہی ہیں لیکن مل پہ اپنے ناظرہ توجہ نہ سنو کیونکہ سرکار دی زبان دا تذکرہ کرنا چاہیے ہون جی گل کر رہا ہے گل میں اپنے مرشد تو سنوئیے جیڑا میرا مرشد ہے جیڑا میرا استاد ہے جیڑا میرا گروہ سی ایک علمینو میرے گروہ میرے استاد میرے مرشد میرا مرشد اللہ سی میں ایک بار یو دا مو ویندہ سی تھی جیڑا سواب ہوا بچاندہ سی کیسے بندہ سمجھا گیا کہ مرشد سی بولو وہ میرا باپ سی بھئی جن نے پیر بیٹھے رہنا دا تیرہ بکنا سواب کوئی سید بیٹھا ہوگا دا تیرہ بکنا سواب سواب ہے پیر دا مو وکنا سواب ہے سید دا مو وکنا لیکن حج دا سواب نہیں باپ دا تیرہ بکن نال صرف سواب نہیں حج دا سواب اللہ دا کرنا تھوڑی بیٹے آواز تھوڑی دے درا سوکہ کر میں نے کوئی نہیں چھوڑنی تھوڑی آواز لے دے سوکہ کر دے کیونکہ سوڑ ڈالا تیرہ بکنا کوئی جن دا ہے تیرہ بکنا لگا لگتو جنہا کر دے رہی گی ماشا جو ایسا لے ساتھیاں دی اے گھر مہینو میرے باپ سنا آئی سی گھن پیا سنا نا یعنی یہ میں کتاب چنی پڑی اے کناہ بندے دی گھر لے اونا فرمایا سی کہ ایک دن اے پتی داندر رالکے تے کٹھی ہوگے نا زبان دے سامنے آگئے تی اتبان کے کہا لگے او پھو پھو شیارے بندے دی گھر تو میں قربان جاما سر کے جاما تو بھی شیارے بندے پتر اللہ کرے بڑھ جامے اکل تیرے نتی بھی ہوں دی تیرے ذہن چمینوں تنگی نہ دے رہے ہیں اے کوئی شکل نہ بڑھو عبادت بڑھو میرا لبے کھو میں کوئی گھل کرنا چاہنا ایک دن اے پتی داندھ کٹھی ہوگے تھی اتبان کے سبان نوہ دے پھو پھو جی کہا لگے کی گا لے میرے پتی جی او سا کے آسی رال کے آ جائیں پھو پھو تیرے منت کرنا آیا تیرے بار گاچے درخواست لے کے آیا سا بھی سونتے زبان کہا لگی سنا او سگر تیرے منت کرنے یا تو ذرا میربانی کرے کر اندر ہی ریا کر تی پردش ریا کر بار نہ آیا کر او سگر کیوں او سگر تیرے بار آکے کوئی گالک کر کے اندر بار جائیں گی تی اسی کسے میں لے بتی تے بتی بار آ جائیں گے آیا میرا رفاہ آیا میری کوئی گالک سامنے لالا ہوتا او سا کیا تیرے منت کرنے یا تیرہ کی جانا ہے تو تے پار آنا ہے کچھ نہ کچھ بکنا ہے تیرے توں پاک کے اندر چلیا جانا ہے تیرے جیس تے خلاف تو بکنا ہے تے جیس تے آگیا صاحب سے ہے لے تو تے ہاتھ کوئی نہیں آنا تیسی بتی دے بتی بار نکل جائیں گے حسن دی گا لے تے میں بھی آس پہی نا جیس سوچڑ دی گا لے تے فقیر دے ارستے آئے ہیں میں تو اے اتبان کے پیاننا تے نو قرآن دا واسطہ ہی جنے زبان دی حفاظت کر لے انہیں جنت پکی کر لے تیرا کی حیالیں بھی یہ زبان دے مبولی شاہ بھی یہ زبان دے دے سارے نولین یہ زبان دے دے سارے چگرین ہونے دے تیپ پہ مور لائی ہے سرکار دی ہے دیجنی پہلے جناب ہونے دی گا لسے ہی لیکن انہوں مور لانے ہیں یہ جنہ کو جسی بول دے ہیں زبان میں چھو یہ تیپ ہو رہی ہے یہ تیری آواز مفعوظ پہ ہی ہوتی ہے آپ موٹی آتی اللہ نے دو فرشتے بٹھائیں جنہیں کیم نے لے کے بکتھیں جلو ایک گا لے میں پوچھنا وہاں سووی صاحب کی بلا دیکھو یہ کیسا فقیر آدمی ہے درویش بندہ ہے بڑا جلسہ تیتنا انتظام تے بٹھا زمین ہوتے یہ کاجی ہے نا میں نے ملے شاہ سرکار بھی کہا لی یاد آگئی آپ نے پیان تو ملے شاہ سید فرمان دا کھلا دا تو اتر بڑا اترہ دا فرکت دریا پہلے تھوڑنا ہے اتر این این نا نہیں بھی کاکڑے دے شیشی چوبے تھوڑا نہیں او دا دریاں کٹ پھرنا دا تو وطر بنا اترہ دا پھر کٹ دریاں گلے شاہ فرمان دے نا اس دریاں دے ویچ تو رج کے نا مچھیاں وانگو تاریاں کھا سیدان دا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلے ہی اپنی میں مکا جدو مدنی میں مک جائے پھر کرسی کی تے زمین کی اے دے سارے مہدے رہو دے نبی مہینج بینے تے مہینج بینے جدو فچو کتا مک جائے تے پھر چلا کتا مر جائے پھر تے فرشے محمدی تے پہ کے بھی بندہ آشوالے ربنا لگلا کردے